موسیقی 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 میں ملے یہ بتائیے چیلنجز کی تو کمی تھی نہیں ایچ سیل میں جب چھوٹی کم نہیں تھی تعلق چیلنج تھے ایک کمپنی کو ایچ سیل کو مارکٹ میں کوئی جانتا نہیں تھا تو ایچ سیل کا پروڈک بیچنا یا اس کو سپورٹ کرنا شروع میں تو میں انجینئر تھا فیلڈ میں چار سال وہ کام کیا اس پر دو سال میں سپیشلسٹ تھا سپیشلسٹ انجینئر تو دو سال وہ کام کیا پھر بزنس روز میں آئے تو بزنس روز مطلب کی آپ نے پروڈک بیچنے ہیں ایچ سیل کے پروڈک مارکٹ میں بیچنے ہیں تو دیٹ وزیلسٹ ہاں تو دیٹ وزیل ایچ سیل ٹھیکسپیرنس تو بائی داٹ ٹائیم ہی دنانٹین ایٹ نائن نائنٹی تک تو ایچ سیل نمبر ون ہو گیا تھا مارکٹ میں ڈیٹ ایڈ ویسٹ کا ایک رینکنگ آتی تھی اندوسٹی میں تو نمبر ون کمپنی ہو گئی تھی ایٹی نائن میں اس کے بعد کپی سال تک نمبر ون رہی نمبر ون مینٹین کرنے نمبر ون پر آنا آسان ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اوپر پہنچنا آسان ہے اس کو مینٹین کرنا جیدہ مشکل ہے تو نمبر ون کو مینٹین کرنا ہمیں ہمیں بہت میند کرنی پڑتی دی پھر اس کے بعد ایک ایچ پی سے ٹائ اپ ہو گیا ہمارا ایچ چیل جو تھا ایچ پی بن گیا تو پانچ سال وہ چلا ایچ پی کے ٹائ اپ ٹوٹا تنیٹی سیون میں چھے سال چلا بات ایچ پی کے جو ٹائ اپ تھا نینٹی ون سے نینٹی سیون اس میں تو لیڈرشپ پوزیشن ہماری اور اچھی ہوئی اور سٹرانگ ہوئی جو ہمارے سربل پروڈکٹ تھے جو پہلے اتنے سٹرانگ نہیں تھے اور جیدہ اچھے ہوئے تو ایچ چل کا نام تو بلکل نمبر ون پہ آ چکا تھا اس ٹائم اور پھر ہم نے اپنا نیا برینڈ بنایا پی سی کا جو پہلے ایسیل کے پی سی ہوتے ہیں بیزی بی اعلام سے ہوتے تھے تو بیزی بی بازے برینڈ فور کنزیومرز لیکن آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ کسی بھی مارکٹ میں اگر آپ کو پرڈک بچھنا ہے تو جو پرڈک کنزیومر میں جاتا ہے اور جو بزنس میں جاتا ہے انٹرپرائز میں جاتا ہے وہ دو الگ ہونے چاہیے تو پہلے ایک ہی برینڈ تھا بیزی بھی پھر ہم نے دوسرا برینڈ بنایا انفینیٹی کے نام سے ایسیل انفینیٹی پی سیز تو وہ برینڈ بنایا نائنٹی فور میں اور بیکیم نمبر ون سیلنگ برینڈ آف دی کنٹری کافی سال تک نمبر ون رہا دوہزار گیارہ بارہ آتے تک تو انڈسٹری کا بھی چینج ہوگی تھی ایسیل نے بھی اپنا شاید سٹرٹیجی شفٹ کر لی تھی تو انفینیٹی اس تائم انہوں ہرموس کتب ہونا شروع ہو گیا لیکن ہرموس بیس سال تک اس نے رول کیا مارکٹ میں ایسی نمبر ون برینڈ اور ایسی پارٹ آف دیٹ جننی تو کافی انجابل تھا بہت مجھا ہے اچھا سر جیسے آپ نے بتایا کہ ایسیل دس کروڑ سے لے کے چودہ ہزار کروڑ تک پہنچی تو یہ جو جننی تھی اور آپ کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ہوگی تمام لوگ کام کر رہے ہوں گے تو ایسی کونسی چیز تھی جو آپ کو زیادہ انسپائر کرتی تھی اور وہ چیز آپ اپنے ٹیم کو کیسے انسپائر کرتے تھے تاکہ اس مقام تک پہنچ سکیں دیکھو ایسیل کے کافی سارے ایسے ایلیمنٹ سے ایک کوئی ایسا ایک ایلیمنٹ تو ہے نہیں ان فیکٹ میں نے ابھی کتاب لکھی ہے ایسیل کے اوپر ایسیل لور کے نام سے اس میں نے یہی ڈسکرائب کیا ہے کہ ایسیل کی لیڈرشپ اور مینجمنٹ جو ایچار پولیسیز تھی ایچار انویشنز ایچار کی جو کسٹمر سنسیٹیویٹی کسٹمر سپورٹ کسٹمر سپورٹ کی جو پولیسیز تھی یہ ساری جو تھی بلکل جس کا آپ کہتے ہیں پائنیرنگ جو فرسٹ ٹائم انڈیا میں کسی نے کری ایسیل نے بہت سارے کام ایسے کی آپ کو دو چار ایگزامپل دے سکتا ہوں جیسے ایچار میں آپ کہہ لیجے کوئی بھی آئیٹی کمپنی ہو بندے اچھے ہونے چاہیے آپ کے بارے سیلز کے بندے سپورٹ کے بندے لیڈرز اچھے ہونے چاہیے تو آپ ان کو کمپنی میں رکھو گے وہ آپ کی کمپنی چھوڑ کے نہ جائیں کمپنی میں گروہ کریں تو ایک ہم نے پولیسی بنائی تھی اس کو گیتے ہیں ESOP Employee Stock Option Program یہ بنی تھی 1989 میں اب آپ کو اگر اگر آپ رسرچ کرنا آپ کو پتہ رکھے گا انڈیا میں جو سٹاک مارکٹ تھی وہ شروع ہی تھی 1985-86 میں اور جب 1989 میں اسیل نے پولیسی بنائی تو جو سٹاک انڈیکس آج کل 63,000 پر ہے وہ 1,000 سے بھی نیچے تھا اس جوانے میں پولیسی جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا سٹاک ہوتا گیا تب اسیل نے پولیسی بنائی اور اپنے Employees کو سٹاک option دیئے تو لوگ ملینئر بن گئے لگ پتی بن گئے کروڑ پتی بن گئے سٹاک لے کے دس سال پتنہ سال بیس سال بعد آپ نے بھی لیے تھے سر بلکل بلیے تھے بندہ ملے تھے اسیل نے جو اچھا پر فارم کرتے تھے اسیل ان کو سٹاک دیتا تھا تو مجھے ہی ملے تھے آپ سہی کہہ رہے ہو آج کے جمانے میں تو بچے آج کل جیسے یو ایس جاتے ہیں یو ایس کامپنیز میں تو ڈیفالٹ آپ کو ایک سالری ملتی ہے اور آپ کو ایک سٹاک option ملتا ہے اور جو بچے ملینئر بنتے ہیں تیس سال کے بون میں بن جاتے ہیں وہ سٹاک option سے ہی بنتے ہیں آج کے جمانے میں اس جمانے میں کسی کو نہیں بتا تھا سٹاک option کیا ہوتا ہے بچے اسیل نے یہ شروع کیا تو یہ ایک 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 زمپل ہے اسیل کی پینرنگ انویشنز کا مارکٹنگ اتنے سارے اس کے ایک زمپلز ہیں اسیل نے کمپیوٹر بنایا مین سٹریم جو پہلے کمپیوٹر بنتے تھے جو صرف ایک جگہ ایک کمپنی کے اندر ایک ایڈی بی سنٹر ہوتا تھا اس کے اندر بند رہتے تھے گلاس پارڈیشن کے اندر جو کمپیوٹر باہر نکلے ہر جگہ پہنچ گئے ہر کمرہ پہنچ گئے چھوڑے چھوڑے کمپنی پہنچ گئے شکر میل سیمنٹ پلانٹ سمال ٹیڈرز بزنس مین ایوہن فرس ٹائم یوزرز وہ اسیل نے پہنچائے یہ پہلے نہیں ہوتے تھے تو کمپیوٹرز کو مین سٹیم بنانا اسیل اسیل نے شروع کیا ایک مارکٹنگ کمپین آئی تھی ایک کمپیوٹر that every typist can use اس کے اس لائن سے it was a major breakthrough اس جوانے میں 1982 کی بات کرو سمٹیبریٹر پہ چلتے تھے تو typist ہوتے ہیں آپ تو typist ہی نہیں اس جوانے typist has a job position بڑھا common تھا one of the strong positions تو اگر ہم نے کہا کہ کمپیوٹر that even typist can operate تو ہر ایک کو سمجھ میں آگیا کہ یہ تو بڑا common سی چیز ہو گئی innovation ہے تو بہت دوگوں نے کمپیوٹر خریدے جو پہلے نہیں خریدتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹریڈرز بسنس پین اور سمال کمپنی جس کو ہم SME سیگمنٹ بولتے ہیں آج کار وہاں سے شروع ہوا HCL نے create کیا بہت سار اگزامپل اجا سار ایک چیز اور پھوسن چاہوں گا اتنی جرنی میں سب سے مشکل جو لیسن آپ نے کیا سیکھا as an entrepreneur ہج پیسد کئی ہیں اگر مجھے ایک چننا ہو تو میں کہوں گا یہ cash management اس کو ہمیں HCL نے ایک لائن بنای تھی بہت پہلے cash is king جب 1991 میں انڈیا میں economic crisis ہوئی تھی جب انڈیا میں دیش کو گولڈ بیچنا پڑا تھا اپنا انہوں پتنا چالیس کروڑ کے لیے چالیس کروڑ انڈیا میں چالیس کروڑ نہیں تھے اس جوانے میں foreign exchange جو آج کے جوانے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں بٹ دیش کو گولڈ بیچنا پڑا تھا تو اس جوانے میں HCL نے ہر ایک کو cash ضروری ہوتا survival کے لیے تو آپ کو profit company میں profit ہو تو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر profit cash میں convert نہیں ہوتا تو company کے لیے بڑی دکھت ہو سکتی ہے دیش کے لیے ہو سکتی ہے تو company کے لیے بہت زیادہ ہو سکتی ہے تو cash is king جو ہم نے بنایا survival is equal to cash یہ جو ہم نے بنایا یہ عبید بھی valid ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ number one lesson ہے یہ کسی company کے لیے بہت سارے لیکن چلو اگر اپنے ایک پوچھا تو یہ ہے اجھا سر آپ کی book ابھی launch ہونے جا رہی ہے تو book کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کس بارے میں book ہے اور آپ کو inspiration کیسے ملی book لکھنے کی دیکھیں HCL کے سٹوری جو ہے نا وہ تو اتنی بڑی ہے کہ ایک کتاب میں سمانی سکتی ہو دیکھیں بک کا نام بتا پہلے بک کا نام ہے HCL lore lore انگلیش کا بڑا ہے lore lore کا مانیہ ہے کہ کس سے کہانیاں تو HCL کے کس سے کہانیاں کہہ سکتے ہو تو اس میں میں نے فارمیٹ چونے ہیں کہ میں نے اس میں under various headings جیسے leadership management ہو گیا یا pioneering practices یا HR innovations یا sales innovations تب پانچھے سے چپٹر بنا کے even humor at work بہت جروری ہے بہت جروری ہے بہت جروری ہے بہت جروری ہے میں نے اس میں قریب سو سٹوریز میں نے لکھی ہیں on various you know incidents of what that I was aware of اور I was part of یا مجھے میرے کلیگز نے یا پیرز نے سنائے تو میں نے سارے اکٹھے کر کے I have created a book so it is a it's a very good book for people who want to know about HCL پہلی بات تو یہ جو جاننا چاہتے ہیں HCL کیا تھا یا کیسے بنا یا کیسے اتنا بڑا بن گیا تو ان کو یہ جاننا ہے تو یہ بک انسر کرتی ہے دوسرا even آج کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ you must learn from others mistakes کہ بھئی ایسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ سارا اپنی mistakes سے سیکھ ہوئے تو اتنا time نہیں ہے life is short سیکھنے کے لیے time کم بجے گا آپ کے پاس تو اسی کے extension اگر کہلو تو you must learn from others experiences تو یہ جو سارے بک میں experience لکھے ہیں آج کل کے جو نئے ینگ لوگ ہیں جو سٹارٹ اپ چلا رہے ہیں یا کمپنی چلا رہے ہیں ان کے لیے کافی فائدے مند ہو سکتا ہے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ تو بزنس پرنسپلز ہیں they are universal they are timeless جو valid تھے 85 میں یا 95 میں آج بھی valid ہے cash is king اگر valid تھا اس ٹائم تو آج بھی valid ہے آج جو جیادہ valid ہے یا innovation چاہیے تکنالوجی میں تب چاہیے اب بھی چاہیے تو یہ بک میں جو سٹوریز ہیں I'm sure they will be relevant people who are in HCL obviously yes even who are not in HCL or who are new generation of today ان کے لیے بھی کافی useful رہے گی سر ایک چھوٹی سی humor سٹوری اس میں تو میں نے ایک چپٹر ہے humor کا اس میں کرب 22 سٹوریز ہیں تو اس میں چلو یاد کرتا ہوں ایک سنو ہوں آپ کو جیسے ہمارے نا پلانٹ میں منفیکٹر پلانٹ تھی ہمارے میں تو اس میں ایک مندہ ہوتا آرکے دتا لگتا ہے بنگالی لیکن بنگالی تھا نہیں وہ بلکل پنجابی مندہ ہٹا کٹا بہت شور مچاتا تو بہت جوڑ سے بولتا تھا تو ایک دن او میں اس تائم نائی جی نائی جی مطلعہ انسطلیشن گروپ تھا ہمارے اس میں اچانک ایک پر کوچین سے فون آیا میں ہمارے آفیس میں آگی ہمارے ہمارے ماشین کی شپنٹ آگی کمپیوٹر پونچ گیا لیکن لائن پرنٹر نہیں آیا لائن پرنٹر ایک بڑا پرنٹر ہوتا ہے تو میں گیا پلانٹ پرنٹر پرنٹر آپ نے نہیں کری شورٹ ہوگی شورٹ شپنٹ ہوگی تو پرنٹر آیا پرنٹر سٹینڈ نہیں آیا تو انسٹال نہیں ہو پا رہا تو میں پرنٹ پرنٹ آیا سٹینڈ نہیں آیا سٹینڈ بھیجو یہ کیا کر دیا آپ نے تو بہت ارجنت ہے تو جو فرمال پروسسس ہوتا ہے میں پورا کر دیا اس کی شورٹ شپنٹ ریس کر دی دی میں ریس کر دی سٹینڈ پرنٹر سٹینڈ کے لیے میں آر کے شپ کر دی اس کو اس نے کہا ہو جائے گا اور نیکس دی بہننگ اس نے بتا بھی دیا ہو گیا اس نے شپ کر دیا یہ اس کا یہ پروف ہے آر ویبل نمبر ہے تو ہم سارے خوش دو دن تک شانتی رہی پھر دو دن بعد پلانٹ پہ اللہ مجھ گیا کہ ایک پرنٹر گائب ہو گیا پلانٹ میں پرنٹر نہیں مل رہا لائن پرنٹر بہت بڑھا ہوتا تھا اس جمانے میں تو پرنٹر بہت 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 چیز ہے تو سارے شور میں پرنٹر کہاں گیا پرنٹر کہاں گیا تو پرنٹر نہیں مل رہی ہم نے سب جنگا چیک کیا میں تو اس کا پارٹ نہیں تھے پلانٹ والے شور میں چاہ رہے ہیں کہ انہیں سارا گھوڑا چیک کر لیا سارے پرنٹر آگیا ہے کہ پرنٹر سارے پرنٹر 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 یہ کیا کر دیا آپ نے وہ مجھے نانٹر ہے ہم پلانٹ کڑا نٹر ہیں دتا جی نے پرنٹر بیز دیا دتا جی نے دتا جی نے دتا جی گھر میں نہیں ہے دتا جی نے سسٹم فالو کیا سسٹم سے آپ اینٹر کرتے آرڈر آرڈر جلوی چلان پرنٹر 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 آگے لگا سٹینڈ پرنٹر آگے لگا تا یہ میسٹری سوال بہت یہ تو ابھی تو لگ رہا جوک ہے اس ٹیم تو ہوجی جیدہ اللہ مچو ہمارا سیو تھے مینجمنٹ اس کا دمکایا آگر تتا ہوگی اگر تونے دوبارہ سی کلتے کیا سٹکر تیروں پر لگا دوں گا تیک و نگلین بیو جوں گا اچھا سر ہی بک کس کو ڈیٹیٹ کرنا چاہئے گے دے گگOT ہیں میں ڈیٹیا کرنا چاہئے گے پرنٹسولوجی ہوتے تو میں شاید آشطل میں نہیں ہوتا چی اگر شروع کے سال آشطل کر میں کافی وہ آپ موالوالے ہوتے ہیں پہدین آفٹر داٹ آپ кошیڑد سی اور میوائف شایشی تو سیڈیٹیا چاہتا ہی انجز پر مçonد اس لطف سا ہاری ریمانہ اور کسیڑ کرتا ہیonia آخری کوشن ینگ انٹرپنیور کے لئے کیا ٹپ دینا چاہیں گے کیا سنتش دینا چاہیں گے دیکھو اسے ٹپ تو بہت ہوتی ہیں لیکن پہلے تو اگر آپ اپنا چلو دو اس کے ایک پارٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنا سٹارٹ اپ چلا رہے ہو سٹارٹ اپ اپنی کمپنی چلا رہے ہو تو آپ پیشن کے ساتھ کام کرو پیشن is very important and you sort of define your goal کہ مجھے کرنا کیا کیا آپ کہاں پہنچنا ہے تو پیشن بہت جروری ہے اور کمپنی چلانے کے لئے اپنی کمپنی ہے تو یہ کیش کا جو میں نے بلا بھئی کیش پہنچنا ہے آپ جرور رکھئے ٹائٹ رکھئے کہ یہ ایسا نہیں کہ کیش جادہ ہو گیا تو اڑا دیا ایسا نہیں کم ہو گیا تو کہاں سے لائیں وہ بھی جروری ہے تو یہ بہت جروری ہے اور آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو یہ میں نے کہیں پڑھا تھا بہت پہلے میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ اپنا گول سیٹ کرو کہ مجھے دس سال میں کیا بننا ہے یہ نہیں کہ میں نے اب ترینی جوائن کیا تو میں دس سال بعد میں سینئر انجنئر رہا جاؤں تو میں تک چلے گا اپنا گول سیٹ کریے اس کے لئے کام کریے اور لرننگ آپ اس کے لئے لرننگ کو ہمیشہ آن رکھئے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک کالج پڑھ لیا تو لرننگ ہو گئی آپ کی ایسا نہیں ہے آپ لرننگ کو کانسٹنٹلی آپ اپگریڈ کریے اپنے آپ کو تو دنیل can reach your goal بہت ہو دھنیوات ہم سے بات کرنے کے لئے تو یہ تھا ہمارے سارے راجیو اسیجا جی جنہوں نے اپنی جننی کے بارے میں اتنے اچھے اچھے چیزیں بتائیں اور مجھے یکین ہے جو ینگ انٹرپنور وہ بھی راجیو جی کے ایکسپیئنس سے جب روکش نگوش سکا ہوگا اکلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی اور تب تک کے لئے دیکھتے رہے ایوی نیشن نیوز